وَتَّبَوَ الشَّحَوَاتِ کہ وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے یعنی گناہوں میں پڑ گئے شراب نوشی میں پڑ گئے اپنے نفسوں پر شہوت کو ترجیح دی اللہ کی اطاعت کے مطابلے میں منکرات میں آگے بڑھ گئے نماز کو ضائع کرنے کا بھی سب سے اہم سبب یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنا وقت استعمال کر دیتا ہے اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یا وہ تھک چکا ہوتا ہے یا پھر اس کا دل بدل چکا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے میں اس کا دل ہی نہیں لگتا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس کول کے بارے میں مربی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مضبوط محل بناتے ہیں قابل توجہ سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اور مشہور لباس پہنتے ہیں یعنی یہ بیماریاں جو آج ہیں یہ آج کی نہیں ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے دور کی ہیں کہ انہوں نے کیا زبردست طریقے سے تشخیص کی کہ خواہشات کی پیروی کا مطلب کیا ہے کہ بڑے بڑے گھر بنائے جائیں اور اپنی ساری صلاحیتیں انہی میں لگا دی جائیں ایسی گاڑیوں پر بیٹھا جائے جو نوٹیسیبل ہوں ایسی سواریوں پر بیٹھا جائے جو لوگوں کی نگاہ میں ہوں لوگ اس پر رشت کرتے ہوں اور برینڈڈ لباس پہنے جائیں یعنی ان کا پورا لائف سٹائل ہی دنیا کے پیچھے بھاگنے کا ہو جاتا ہے اور عبادت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ان کا دل نہیں لگتا تو خواہشات ان چیزوں کے متعلق ہوتی ہیں جو انسان کو پسند آتے ہیں کام یا انسان جن کو کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ وہ موافقت رکھتا ہے اور جن سے وہ بچتا نہیں ہے موسیقی